بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے شارٹ نوٹس پہ زحمت فرمائی ہماری مغل پورا ورک شاپ میں کوئی دس ہزار لیبر کام کرتے ہیں لاہور میں وہاں ایک کرونا وائرس کا کیس نکلا جس کی بنیاد پر آج ہم نے مغل پورا ورک شاپ کو بارہ تاریخ تک بند کر دیا اور ان تمام لوگوں کی تنخواہوں پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے علاوہ کیرچ فیکٹری اور ڈیزل ورک شاپ فیکٹری اور رسال پور فیکٹری اس میں جتنے اوور ففٹی یئرز کے لوگ ہیں وہ اپنے انشارج کو درخواست دے کے چھٹی پہ جا سکتے ہیں ان کی تنخواہوں کا بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اور ریلوے کو ایک عرب رپیہ ہفتے کا نقصان ہو رہا ہے لیکن یہ قومی مسئلہ ہے اور جس میں ہم نے آخری دنوں میں بلکہ آخری آپ ایک آدھے دن میں دیکھیں کہ ہم نے ایک لاکھ پینسٹھ ہزار مسافروں کو کراچی سے اٹھا کے کے پی کے میں اور پاکستان سارے میں پہنچایا ورنہ آج کراچی کی صورتحال دو لاکھ لوگ اگر سڑکوں پہ ہوتے تو اس کی صورتحال بڑی مختلف ہوتی اس کے ساتھ ہم نے تمام سٹیشنوں پر کرونا کرنٹائن جو ہے اس کی ہم نے جو داخلے سے پہلے اس کے گیٹس بنائیں جس میں ہماری پوری تیاری ہے کہ اگر چودہ تاریخ کو لاک ڈاؤن ختم ہوا جس کے کے اثارات ابھی کم دکھائی دے رہے ہیں ان کیس اگر یہ ختم ہوا اور وزیر آزم صاحب نے ہمیں اجازت دی دی تو ہم کچھ ٹرینیں فل فور پندرہ تاریخ سے چلائیں گے ہماری ایک سو بیالیس ٹرینیں چلتی ہیں روز کی لیکن اس میں بیس ٹرینیں یا بائیس ٹرینیں ہم چلانے کے لیے تیار ہیں اور ہمارے مزدوروں نے ان حالات میں اپنے کوچس کو جو کہ ظاہر ہے چالیس پچاس پچاس سال پرانی ہے ان کو ٹھیک کرنے میں ایک بڑا قلیدی کردار ادا کیا ہے اور ہمارے کوئی سولہ سو پچھتر جو ہیں کلی ہیں کل کیبنٹ میں میں ان کا کیس لے کے گیا ہوں اور میں ثانیہ نشتر کا مشکور ہوں کہ پرائیم منسٹر کی ہدایت تھی انہوں نے کہا ہے جی کہ جو ون ایٹ ون سیون پر یہ کلیوں کے ڈی ایس جو انچارج ہیں وہ ان کے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ میسج کریں گے تو بارہ ہزار رپیہ کلیوں کو بھی ملے گا کیونکہ سب سے زیادہ ایٹ ون سیون ون پر اگر جس جس سٹیشن پر کلی ہیں جن کی تعداد سولہ سو پچھتر ہے ان کے انچارج یا وہ خود انچارج سے مل کے ایٹ ون سیون ون پر میسج دیں گے تو اگلی قسط میں کیونکہ یہ جو قسط ہے یہ پنتالیس لاکھ کی جو آج شروع ہو رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دوہزار آٹھ سے اس میں ممبر ہیں یا دوہزار گیارہ میں بھی سروے کے بعد یہ ممبر ہے جو کرون ٹائم کی اور جو اس وبائی مرض کی امداد ہے جو لاکڈاؤن کے بعد جو کوئی صورتحال بڑنی ہے وہ اگلے ہفتے سے وہ پیسے آنا شروع ہوں گے تو اس میں کلیوں کے بھی پیسے آ جائیں گے یہ جو آج ایک کرونا وائرس کا کیس نکلا ہے یہ کوئی ورکشاپ سے نہیں یہ باہر سے ایک وہاں آدمی آیا ہے جس کا ٹیسٹ جو ہے وہ مصبت نکلا اس بنیاد پر آج ہم نے بارہ تاریخ تک تاکہ ان چار پانچ دنوں میں ہم اپنی ساری ورکشاپ کو ٹھیک کر سکیں اور مرض سے کرنٹائن سے اس کا پورا انٹی کرنٹائن سارا ہم اس کا میڈیکلی اس کو ٹریٹ کریں گے اور بارہ تاریخ تک ہم نے مغل پورا ورکشاپ کو آج بند کر دیا ہے اور ہمیں ہماری فریڈ ٹرین ویسی چل رہی ہے کچھ شکایت ملی ہے کہ لوگ فریڈ ٹرینوں کے ساتھ بھی چڑ جاتے ہیں آج ہم نے اس کا بھی نوٹس لیا ہے کیونکہ لوگ اپنے شہروں کا رابطہ بلکل ختم ہو چکا ہے اور ان لوگوں کے خلاف ہم نے ایکشن لیا ہے انہیں شوکاز دیا ہے جن کی یہ شکایت محصول ہوئی ہے کہ شاید لوگ زبردستی چڑ جاتے ہیں یا چڑھائے جاتے ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن لینے کا فیصلہ کی ہے پاکستان ریلوے ملک کے موجودہ حالات میں حکومت کی ہدایت کے مطابق بند ہے اور ہم مشکور ہیں شیخ حفیظ صاحب کے اور وزیر آزم عمران خان صاحب کے کہ ہمیں جو لاص مل رہا ہے اس کی کچھ نہ کچھ سبسیڈی ملے گی اور تمام مزدوروں کو تنخواہیں وقت پہ ملے گی تمام لوگوں کو پینشن جو ہے وہ وقت پہ ملے گی ریلوے کی حد تک میں اس لیے یہ اعلان کرنا چاہتا تھا تاکہ ایک ہم نے نئی پریس کانفرنس کی یہ جگہ ریلوے میں ہی بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں سے اس کا جگہ